ورموڑا کے پاس ستری اٹلانٹک مہاشاغر میں ایک رہش شمعی جگہ ہے جہاں پچھلے کئی سالوں سے پچھتر ہوای جہاد سو سے بھی جیادہ چھوٹے بڑے جہاد سما چکے ہیں اور ایک ہزار سے جیادہ لوگوں کی اس میں ڈوب کر موت ہو چکی ہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ایک بھاور کا نرمان ہوتا ہے جبکہ بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ ان جہازوں کے گائب ہونے کے پیچھے ایلینز کا ہاتھ ہے یہ ایک ایسی مسٹری تھی جس نے سالوں تک لوگوں کو حیرانی میں ڈال رکھا تھا آئیے جانتے ہیں ورموڑا ٹرائنگل کی سچائی کو سنو نیس سو پیتالیس دسمبر کے مہینے میں دوپہر دو بجے کے قریب یو ایس نیبی کے پاس ٹورپیڈو بومبر بیمان فلوریڈا سے اڑھان بڑھتے ہیں یہ بیمان کہیں یود پر نہیں جا رہے تھے بلکہ اپنے روج کے ابھیاس کے لیے اڑھان بھر رہے تھے اچھانک ان کے بیمان کے کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں بیمان چلا رہے پائلٹوں میں سے اب یہ کوئی نہیں جان پا رہا تھا کہ آخر ان کی پوزیشن کیا ہے سام کے چار بچ کے چھپن منٹ ہو چکے تھے موسم بھی بگڑنے لگا تھا اسکورڈن لیڈر کیرل ٹیلر لگاتار بیمان کے اپنے ساتھیوں کو ڈائریکشن دیے جا رہے تھے پر اصل میں وہ خود نہیں جانتے تھے کہ وہ خود کہاں ہیں شام سات بجے اسکورڈن لیڈر کا آخری ٹرانس میشن آتا ہے اور اس کے بعد یہ پاچوں کے پاچ پلین ہمیشہ کے لیے کہیں قائب ہو جاتے ہیں آج کے دن تک ان جہاجوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں گئے اس کے بعد ان جہاجوں کی خوش کے لیے سرچ آپریشن چلائے جاتے ہیں جس کے لیے مرینر سرچ اینڈریشکیو ائرکراپٹ تیرہ لوگوں کے ساتھ بھیجا جاتا ہے پر حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ خوش پر جانے والے ائرکراپٹ بھی گائب ہو جاتے ہیں اور یہ سبھی جہاج جہاں گائب ہوتے ہیں اس جگہ کو آج ورموڈا ٹرینگل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک ایسا ایریا ہے جو امریکہ میں پھروڈیڈا سے لے کر پیوریٹو ریکو تک اور اوپر ورموڈا تیز تک لگ بک پانچ لاکھ اسکوائر مائز تک تروجہ کار آکار میں پھیلا ہوا ہے پر ورموڈا ٹرینگل کا قصہ آج کا نہیں ہے بلکہ اتحاس میں اس سے پہلے بھی کئی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جب چودہ سو بانبے میں کرسٹوپس کو لمبز بھارت کی خوش کرنے نکلے تھے تب انہوں نے بتایا کہ جب وہ اس ایریا سے نکلے تھے تب ان کے کمپس نے کام کرنا بند کر دیا تھا ساتھی رات کے سمیں ایک آگ کا گولہ آشمان سے آ کر سمدر کے اسی ایریا میں گرا بس اس کے بعد سے ہی اٹھاروی اور انیشوی شتابدی میں اس جگہ کو کئی نام دیئے گئے جیسے گریبیارڈ آف اٹلانٹک سی آف ٹوم سارگیسو گریبیارڈ لیکن جب 1964 میں ونسٹ ایج قدیس کا ایک آرٹکل پرکاسیت ہوا ارگوسی نامک میکزین میں تب پہلی بار ورموڈا ٹرینگل نام کے شبد کا پریوک کیا گیا تھا انہوں نے پہلے دشکوں میں ورموڈا ٹرینگل میں ہوئی کئی گھٹناوں کو آپس میں جوڑ کر ایک الگ ہی رہش تیار کر دیا تھا 1918 میں ایک بار اور ایسی گھٹنا گھٹی یہ سمیں تھا ورڈ وار فسٹ کا امریکہ نیوی کا ایک بہت بڑا جہاز چار مارچ 1918 کو 306 لوگوں کے ساتھ واشنگٹن کے سہر بالٹی مور سے روانہ ہوا براجیل کی اور اس جہاز میں لوگوں کے ساتھ گیارہ ہزار ٹرن مینگنیش تھا سفر کل نو دن کا تھا پر یہ جہاز نکلنے کے کچھ دن بعد ہی کہیں گائب ہو گیا لیکن اس سے بھی ڈراؤنی گھٹنا تھی 1881 میں گھٹیت ہوئی ایلین آسٹین کی ایلین آسٹین نام کا اصل میں ایک بہت بڑا جہاز تھا جو لندن سے نیوارک جا رہا تھا تھوڑی دور چلنے کے بعد ایلین آسٹین سے سمدر میں ایک انجان جہاز دکھائی پڑتا ہے ورموڈا ٹرینگل کے پاس جب اس انجان جہاز کے پاس پہنچ کر دیکھا گیا تو چوکا دینے والی چیز سامنے آئی وہ یہ کہ اس جہاز میں کسی بھی انسان کا نام و نشان نہیں تھا اس لیے ایلین آسٹین کے کیپٹن نے اپنے کچھ کرو میمبرز کو اس انجان جہاز میں بھیج دیا اور جہاز کو ساتھ لے کر چلنے کو کہا اب دونوں جہاز آرام سے ساتھ میں سمدر میں چلتے رہے پر اچانک خطرناک طوفان آ جاتا ہے جس سے یہ دونوں جہاز ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں طوفان سانت ہونے کے بعد ایک بار پھر اس انجان جہاز کو ڈھوڑا جاتا ہے تب ہی انہیں دور کھڑا وہ انجان جہاز دکھائی پڑتا ہے جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تب پتہ چلتا ہے پھر سے اس جہاز میں کوئی انسان نہیں ہے کیپٹن نے جن کرو میمبرز کو اس جہاز میں بھیجا تھا وہ رہس میروپ سے گائب ہو چکے تھے کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر سے اس جہاز میں کیپٹن نے کرو میمبرز بھیجے تھے اور جہاز کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے لیکن پھر سے ویسا ہی طوفان آتا ہے اور پھر نئے کرو میمبرز گائب ہو جاتے ہیں یہ کہانیاں پیڑی در پیڑی چلی آ رہی ہیں پر ان کے پیچھے کی سچائی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا سمیہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی الگ الگ کہانیاں بنتی رہتی تھی جیسے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کے پیچھے ایلینز کا ہاتھ ہے تو کچھ کہتے تھے سمدر کے اس جگہ پر بہت بڑا دانوں رہتا ہے لیکن بھے گیانک ترک پر دیکھا جائے تو کئی الگ الگ ترک نکل کر آتے ہیں جو سمدری طوفان میتھین ہائیڈریٹ کی پانی میں ادکتہ یا پانی کے اندر جوالا مکی کا پھٹنا بھی کاران بتایا جاتا ہے لیکن آج تک ایسا کوئی پکتہ ثبوت نہیں ملا ہے جس سے پتہ چل سکے کہ آخری جہاج کہاں قائب ہوئے تھے یا پھر یہ صرف ایک کہانی آئی تھی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اور ش数 either ترجمة نانسي قنقر